نغمہ ہے ممبئی سے ان کو سوال یہ ہے کہ شوہر پہ ان کے جو ہے نا کالا جادو کرا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو مارتے ہیں ظلم کرتے ہیں اور بہت پریشان رکھتے ہیں اپنی ماں کے گھر میں ہیں کافی ٹائم سے لینے بھی نہیں آتے اور ان کو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے دیکھیں اصل میں تو اس طریقے کے سوالوں کے لیے آپ کو چاہیے کہ فیس ٹو فیس کسی حالی میں دین کے پاس جا کے ملے اس کے اندر بہت ساری صورتیں پیدا ہوتی ہیں دوسری بات یہ قضاء کے مسئلے ہوتے ہیں اس طریقے سے آن لائن ان کا حل نہیں ہوتا اس کے پیچھے دو وجہ ہوتی ہیں حل نہ ہونے کی ایک تو یہ کہ سامنے والی دونوں پارٹیاں بھی موجود نہیں ہوتی اور ایک کی بات پر اعتبار شریعت نہیں کرتی اگرچہ آپ پلکل سچ بول رہی ہیں لیکن یہ کہ یہ میرے لئے ایک طرفہ گواہی ہے کہ آپ نے آکے جو ایک اپنی صورتحال بتا دی اور کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ لیڈیز تھوڑا سا یعنی ایموشنز کہہ لیں آپ اس کو کہ بھاوکتہ کہیں گے اس کو کہ اس سے زیادہ وہ کام لیتی ہے تو ایموشنلی اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے آکے کچھ بھی کہتا ہے تو اس کی بات پر اکثر آدمی یقین کر لیتے کہ بندہ ایموشنلی بول رہا ہے یا بندہ روتے ہوئے بول رہا ہے جبکہ شریعت کے اندر یہ چیزیں اتنی اعتبار کے قابل نہیں ہوتی اس کے جو شریعت کے قائد قانون اس کو اسی کے حساب سے فیصلہ دینا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ایک طرف ہوتا ہے کہ اس میں عورت نے آکے اپنا سارا دکھ جو ہے وہ سنا دیا ظلموں کی کہانی سنا دی لیکن ابھی شوہر سے کوئی بات ہی نہیں ہے تو اس بارے میں بھی کہانی جا سکتا آپ نے کہا کہ شوہر پر کالا جادو کرا دی اس کا علم سب سے پہلے آپ کو کیسے ہوا کہ اس پر کالا جادو ہے اگر آپ کو اس کا علم ہے کہ کالا جادو آپ دیکھ کے پہچانتی ہو تو بہت سارے مریض ہیں ہمارے پاس آپ کہیں تو ہم ان کو رابطہ آپ سے کرائیں تاکہ آپ پہچان کے ان کو بتائیں کہ کالا جادو ہے یا پیلا جادو ہے تو یہ بھی ایک بات ہے کہ پتہ آپ کو کیسے چلا اس کی کس نے خبر دیا آپ نے کہیں استخارے کے ذریعے اگر پتہ کروایا ہے کالا جادو ہے تو پھر وہیں پر کاٹ بھی کی جا سکتی تھی استخارے کے ذریعے تو جادو کو ختم بھی کرائے جا سکتا ہے دوسری بات آپ کو کیول وہم ہے شک ہے جیسا کہ نبے پرسنٹ لوگوں کو ہوتا ہے کہ جادو کرایا گیا ہے تو مجاز بدلہ ہوا ہے اور کبھی کبھی مجاز ہوئے عورت کے چڑھ چڑھے پن سے بھی آدمی کا بدل جاتا ہے تو عورت یہ سمجھتی ہے کہ کالا جادو ہے جبکہ وہ چڑیل کا جادو ہوتا ہے لیکن کالا جادو نہیں ہوتا اسی طریقے سے آپ نے لکھا کہ شوہر نہ ظلم کرتا بھی ہے ظلم کی کیا تعریف ہے آپ کی اس چیز کو ظلم سمجھ رہی ہو اس کو بھی آپ کو ایک دفعہ ایکسپلین کرنا پڑے گا کیونکہ کسی بھی شخص کو ظالم کہنا فاسق کہنا یہ بھی جائز کام نہیں ہے اس کے لئے واقعی میں آپ کو اگر شرح یہ تو حکومت مسلمان کی نہیں ہے لیکن اگر کہیں بادشاہی انتظام ہو حکومت ہو تو اس طرح کسی بھی شخص پر دعویٰ کرنے کے لئے آپ کو قاضی کے باس بندہ چاہے تو فیصلہ لے آ سکتا ہے اگر کسی کو ظالم تو ظالم کسی کو اگر آپ نے فاسق بھی کہہ دیا کہ فلان شخص فاسق ہے تو وہ شخص جا کے جو ہے نا قاضی کے پاس اپنا دعویٰ کر سکتا ہے کہ فلان شخص نے جو ہے نا یعنی انسلٹ ہونے کا کہ کرا ہے پھر آپ کو پیش ہو کر یہ ثابت کرنا پڑے گا گواہوں کے ساتھ میں کہ یہ اس معاملے میں جو ہے شخص وہ فاسق ہے تو اسی طرح کسی کو ظالم کہہ دینا کہ بھئی وہ اس میں ظلم کرتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جتنا شریعت نے جو ہے اس کی مقدار یا تعداد کسی چیز کی تے کی ہوتی ہے شوہر اتنا کر رہا ہوتا ہے لیکن عورت کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اب وہ جو زیادہ ہوتا ہے اس کو پورا نہ کرنے پر عورت یہ سمجھ رہی ہوتی کہ مجھ پر بہت بڑا ظلم ہو گیا جبکہ وہ ظلم اصل میں شریعت کے اعتبار سے ہوتا بھی نہیں ہے تو یہ جو ایک طرفہ کہانی اگرچہ آپ کے اوپر واقعی میں ظلم ہوا بھی اس کو تصور بھی کر لیا جائے لیکن پھر بھی ایک عورت کی گواہی جو ہے کسی بھی فیصلے کے لئے قابلے قبول نہیں ہوتی کہ ایک شخص آگے بول دے کہ بھئی مجھ پہ ظلم کیا ہے مجھے کالا جدو کرا دیا ایسا کر دیا بہت پریشان کرتے ہیں کیونکہ یہ عقل بھی اس بات کو گوارہ نہیں کر رہی کہ کوئی بھی آدمی بے وجہ ہی کسی کو کو پریشان کرنے لگے گا یعنی شوہر آج خوش ہے اچھا اس کا کاروبار ہو گھر آگے بیوی کو مارے کہ اس خوشی میں کہ آج میرا کام اچھا چلا ہے اس لئے میں تجھے ماروں گا تو ایسا کوئی نہیں کرتا کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہیں تو جس طرح آپ نے اپنی سٹوری بھیجی کہ بھئی ایسا ایسا ماملہ ہوا اسی طرح پہلے شوہر کی سٹوری بھی سننی پڑے گی کہ اصل میں تم نے ایسا کرنے کی وجہ کیا ہے اور جب تک دونوں کی سٹوری سنی نہیں جا سکتی تو کچھ کہا نہیں جا سکتا تو اس لئے آپ کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں میں بڑوں کو دو ادھر سے دو ادھر سے بیٹھ کے بات کرا لیں دونوں کو سامنا ہونا بہت ضروری ہے بات کا انصاف جب ہی ہے کہ جب دونوں فیس تو فیس بیٹھ کے اپنی اپنی بات رکھے چاہے تو سنگل سنگل پارٹی سے بات کر لی جائے کہ بھئی کیا کیا معاملہ ہے کیونکہ وہ وجہ آپ نے لکھ دیا شوہر ظلم کرتا ہے مارتا ہے آپ نے اپنی داستان میں کچھ بھی نہیں لکھی کہ آپ اتنا ظلم کیسے سہتی ہیں اور جب وہ مارتے ہیں تو آپ کا ردعمل کیا ہوتا ہے اور مارنے کی وجہ کیا ہوتی ہے اصل سب سے پہلے یہ ہے کہ مارنے کی وجہ کیا ہوتی ہے بے وجہ تو انڈیا کے اندر شاہد ہی کوئی مارتا اور ہو سکتا ہے کہ چلو سو میں ایک دو ہوتے ہوں گے جو واقعی ظلم کرتے ہوں گے لیکن ہر شوہر کی طرف سے ظلم نہیں ہوتا لیکن اس کو جو ہے نا عورت اس کو ظلم بنا کر پیش کرتی ہے تو اسی لئے آپ کو چاہیے کہ دونوں کی سٹوری بھیجیں کے وجہ کیا تھی اور یا پھر کسی اپنے شہر کے عالم کے پاس چلی جائیں یا گھر کے دو بڑے بڑے لوگ دونوں طرف سے دو افراد لا کے اس بات کا فیصلہ کرا لے جائے اور اس طریقے کے سوال جو ہے نا آن لائن کسی سے حل یہ ڈسکس بھی نہیں کرنے چاہیے اس میں ہوتا ہے سامنے اللہ جذبات میں جواب دے دیتا ہے آج کل محول بھی آپ کو معلوم ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسا چل رہا ہے عورت کے اگر کوئی سوئی بھی چپ جائے گی ذرا سی اور اس کے اوپر بھی یہ بوال ہوگا کہ عورت کو اتنا ظلم ہوتا ایسا ہوتا تو اس طریقے سے عورتوں کو چاہیے کہ ایسے آدھیہ دوری جانگاری دیکھیں اور دوسروں کو موقع جو ہے نا بولنے کا نہیں دینا چاہیے اقتل امکان کوشش کریں اور ایسے جواب آن لائن دوسرے لوگ جو دیتے ہیں آدھیہ دوری سن کر ان کو دینے بھی نہیں چاہیے کہ اس میں ایک طرف نظریہ ہے ایک ہی طرف کا پہلو ہے جس میں عورت بہت زیادہ مظلوم نظر آ رہی ہے لیکن دوسرا پہلو وہ بھی سامنے نہیں ہے ایک چھوٹی سے آپ کو ایک سٹوری بتاتا ہوں ریئل سٹوری ہے ایک لیڈیز تھی وہ کافی مسائل وغیرہ پوچھنے کے لیے کال کیا کرتی تھی تو ان کی جب بھی وہ کال آتی تھی ان کی ایک شکایت شوہر کو لے کر روتی تھی کہ ان کے شوہر شراب وغیرہ پیتے تھے ان کا نام نہیں بتا رہا ہو سکتا ہے وہ ویڈیو وغیرہ دیکھتی ہوں یا دیکھ لیتی ہیں کبھی کبھی تو ان کے شوہر بہت زیادہ شراب وغیرہ پیتے تھے اور واقعیدہ ان کو مارتے تھے اور شراب پینا مارنا کام وغیرہ نہ کرنا یعنی جس کو ظلم آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو شریعت نے چیزیں مقرر کی ہیں اس میں بھی کمی کرتے تھے وہ تو واقعی میں ایک شرعی طور سے بیچاری ستائی ہوئی جو ہے نا وہ لیڈیز تھی اس پہ واقعی ظلم ہوتا تھا تو وہ جو ہے نا اس شراب پینا یہ سب معاملات کرنا لیکن ساری بات کرنے کے بعد کہ مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے اور آگے انہوں نے یہ ایکشن لیا تو مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے جب بھی کچھ سوال پوچھتی آخر میں ان کا کہنا یہ ہی ہوتا چلو خیر اللہ تعالیٰ سے امید ہے کبھی تو اچھے ہو جائیں گے میں اسے امید میں ہوں کبھی تو اچھے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کا دل پھیر دے گا تو پڑا تحجب ہوتا تھا کہ ساری بات کہنے کے بعد اس کو ایک امید یہ بندی رہتی تھی چلو کوئی بات نہیں لیکن کبھی تو اچھے ہو جائیں گے میں یہ سوچتی ہوں کبھی تو اچھے ہو جائیں گے اور ایک اس کی کیونکہ بچی بھی تھی کہ چلو کوئی نہیں اس کا مو دیکھ کے صحیح ہو جائیں گے تو صحیح ہو جائیں گے اچھے ہو جائیں گے کافی بھی وقت گزر گیا اسی طریقے سے یعنی سوال وغیرہ یا پوچھتے بات کرتے ہوئے یہی سلسلہ ان کا جو نہ اکثر رہا لیکن پھر اتفاق سے انہوں نے ایک دفعہ ان کے موں سے بات نکل گئی کہ چلو جو بھی ہے وہ اچھے ہو جائیں گے کیونکہ پہلے بھی میں کام کر چکی ہوں جس کا خامجان میں بھوکتا تب اس وقت میں سمجھ میں آئی کہ شاید پہلے ان کا معاملہ پھر انہوں نے بتایا کہ پہلے نکا ہوا تھا وہ بلکل اچھا گھر آنا تھا کھاتے پیتے لوگتے نمازی پریزگار تو اس میں کسی طریقے کی کوئی پریشانی نہیں تھی لیکن میری ڈیمانڈ یا میری زبان کا چلانا اتنا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ میرا گھر جو ہے وہ بگڑ گیا یعنی شوہر نے پھر مجھے طلاق دے دی اور اس کے بعد جو میرے نکا ہوا ہے تو پھر یہ مجھے شراب پینے والا شوہر ملا اور یہاں پانی تک کی جو ہے وہ انتظام نہیں ہے یعنی پانی کے لیے کافی دور جا کے بالٹی بھر کے لانا پڑتا ہے پھر اس کو اوپر بھی چڑھانا پڑتا ہے تو یہ ساری مشکتیں ہیں یہ مشکتیں آئی ہیں کس کے بعد یعنی وہ جو آرام والی زندگی تھی اس کو کہتے ہیں نعمت کا نعمت کی ناشکرانی کرنا یعنی نعمت جو اللہ تعالی نے وہ اچھا گھرانہ دیا تھا اس کو انہوں نے اپنی غرص دیا ناسمجھی کہتی ہیں اس وقت ناسمجھی کی وجہ سے جو ہے وہ چھوڑ دیا ٹھیک تھا گھر تھا اور کوئی عیب بھی نہیں تھا شوہر کے اندر شراب وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا بلکل سادہ آدمی کمانے کھانے والا اور نماز وغیرہ پڑھنے والا لیکن اس کو جو ہے وہ خود ان کا الفاظ ہے کہ مطلب میری زبان کی چلانے کی وجہ سے وہ معاملہ ایسا ہوا کہ جب پھر میں یہ تلاک ہوئی تو پھر مجھے یہ شوہر ملا آپ مجھے اس پر صبر کرتی ہوں کہ کیا پتہ بھی اس سے برا ملے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب سک چیزیں مل رہی ہوتی ہیں تو ایکسٹراغن نہ ہو تو اس کو جو ہے نا عورت ظلم سے تعبیر کرتی ہے کہ میرے اوپر نہ ظلم ہوا ہے تو اس طریقے سے کالا جادو کوئی بھی یعنی گھر والے جو ہے اپنے بیٹے پہ کیوں کالا جادو کرائیں گے تو اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ شوہر پہ میرے کالا جادو ہوا ہے اس کے لئے استخارہ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ کسی پہ بدگمانی کہ کالا جادو کرا دیں اس طرح سے نہیں کی جا سکتے اور ظلم کی پریباشہ تو پھر وہ دونوں کو سامنے بیٹھا گریبات ہو سکتے کہ ظلم کس چیز کو کہتے ہیں تو اس میں صبر بھی کرنا چاہیے اگر واقعی کالا جادو ایسا ہے یا ظلم میں بڑے افراد کو بیٹھ کے بات کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے معاملات حل کریں اگر واقعی میں ایسا ہے تو لیکن جادو کے لئے یہ کہ کسی پہ بہتانی الزام نہیں لگایا جا سکتا